اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیس کے آپ سے کوئے بتایا کل میں نے ایک ویڈیو بنایی تھی جس کے اندر بتایا تھا کہ سعاد حسین رزوی حافظہ اولہ وطالہ کا ایک انٹرپیو ریکارڈ ہوا ہے جس میں اینکر نے اسے سوال پوچھا کہ بھئی انجلی میزہ تو ایک فتنہ ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوٹے ہیں تو آگے سے سعاد بھائی نے جو ان کے ایکسپیشن تھے وہ چیک کرنے واہے تھے کہ بھئی کدھر تم نے مجھ سے انجلی میزہ کے بارے پوچھ لیا ہے خیر چلے انہوں نے جواب تو دینا ہی تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہاں جی انجلی میزہ ایک فتنہ ہے اس سے بڑے اور بھی فتنے تھے تو وہ چلے گئے تو پھر یہ بھی جاؤ چلا جائے گا اور یہ سوشل میڈیا ایک اوپر کرتا ہے تو سوشل میڈیا پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی ہیں ہم انجلی میزہ کو اپنا مدد مقابل نہیں سمجھتے اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اس پر جاؤ چھٹ جائے گا تو پھر اس کے اوپر یہ بات کرے گا اس لئے ہم جاؤ اس کو دوسر سے کرتے ہی نہیں ہیں یعنی کہ اس طرح جاؤ انہوں نے بات کی اور انہوں نے بات ختم کرنے کے لیے الفاظ ان کے بننے پاس لیکن پھر بھی انہوں نے کسی طریقے سے الفاظ بنا کے یہ بات کہی کہ بھئی انجلی میزہ کو میں اس دن مانوں گا جس دن انجلی میزہ میرے سامنے فیس ٹو فیس ہوگا یعنی کہ فیس ٹو فیس بیٹھے گا آگے سے انکر نے کہا کہ لو جی ماشاء اللہ اتلا تو پھر ساز بھائی تھوڑا سا اور آؤ سمجھ لے کے ہو گئے اور انہوں نے آگے کور بڑک مار دے کہ بھائی انجلی میزہ تو ہمارے کسی بچے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا باقے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے تو یہ جھو بات کہی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں اگر اس قابل جس دن ہو گئے میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں جس دن انہوں نے دل ہوئے اور بڑی دور ہی گالے ساڑے تک تھا کوئی ساڑے بال نہ بھی بیٹھ گئے سامنے تو پھر اس دن گال ہوئے گی جنہوں ہنسی آنکھ آنگے یہ باتیں کہیں ہیں اب میری اس ویڈیو کے نیچے جنرم حامد علی مرزہ حفیظہ اللہ اتلا کے اوفیشل جانگی طرح سے کومنٹ کیا گیا ناو ویڈ فار مائی پوزٹیو رسپونس نیکس سنڈے آٹھ سپتمبر دوزار چوبیس انشاءاللہ عزواجل اب سرکار انجنر محمد علی مرزہ صاحب کا کومنٹ آگیا اس میں علی بھائی نے کہا دیا کہ بھائی میرا پوزٹیو جو رسپونس ہوگا نا اس کا ویڈ کریں آٹھ سپتمبر کو انشاءاللہ اتلا میں ایک پوزٹیو جواب دوں گا تو یہاں سے آپ بھی صاحب لگا لیں کہ آٹھ سپتمبر کو انشاءاللہ اتلا اللہ پاک فضو کر ہم کے ساتھ انجنر محمد علی مرزہ صاحب ایک علمی آٹم بام جاؤ گرانے والے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب انجنر صاحب جواب دیتے ہیں اس طریقے سے تو پھر تو اس کو پر علمی آٹم بام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جاؤ گرتا ہے تو اب آٹھ سپتمبر کا ہمیں انتظار ہے کیا پتا انجنر محمد علی مرزہ صاحب اس میں وہ بات کہہ دیں جو ان لوگوں کے وہم و غمان میں بھی نہ ہو کہ انجنر مزہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کچھ بھی سرکار ہو سکتا ہے اب بھی بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انجنر مزہ صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سب کے لئے جاؤ آپ کو آٹھ سپتمبر کا جاؤ ویٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ میں تمام اجیز آپ کے سٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کر گئے کہ پلیز آپ علی بھائی کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کی فیملی کو سلامت رکھے ان کی ٹیم کو سلامت رکھے داری رکم کی انتظامیہ کو سلامت رکھے اس کے علاوہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے اللہ بھائک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے پر اسے بہتا پچھانے کی بھی توفیق تا فرمائے آمین ربودار میں سلام علیکم و رحمت و برکاتہ